بسم اللہ الرحمن الرحیم تشہود یعنی جسے ہم اتحیات کہتے ہیں اس کو کیسے پڑھتے ہیں اس کا صحیح طریقہ کیا ہے اور اس میں جو اشارہ کرتے ہیں انگلی سے جو اشارہ کرتے ہیں اس کا طریقہ کیا ہے پوری باتیں آپ کو اس ویڈیو میں بہت اچھی طرح سے آپ کو سمجھاؤں گا اور یہ جو طریقہ بتا رہا ہوں یہ مردوں کے لیے بھی ہے عورتوں کے لیے بھی ہے دونوں کے لیے بتا رہا ہوں اور میں ابھی کورینٹین میں ہوں اسی لیے زیادہ تفصیل بھی نہیں کر پاؤں گا اور اس کے ساتھ ساتھ اسی وجہ سے میری ویڈیو بھی ابھی نہیں آ پا رہی ہے جو مستقل آتی تھی دیکھیں سب سے پہلی بات تو ہے میں اتحیات پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں جہاں جہاں غلطی کر جاتے ہیں آپ اس کی بھی نشان دہی کروں گا اتحیات للہ والسولوات یہاں پر میں آپ کو ایک غلطی بتا دوں جو اتحیات ہے اس میں کیا کرتے ہیں تو بعض حضرات جو ہے وہ اتحیات پڑھتے ہیں اتحیات جبکہ یہاں پر تشدید ہے ڈبل تشدید ہے پھر یہاں پر دو جگہ تشدید ہے اسی لیے اتحیات ٹھیک ہے اتحیات یہ پڑنا ہے بالکل ساف ساف پڑھئے گا اتحیات للہ والسولوات والطیبات والطیبات نہیں تعاہ ہے اور تشدید بھی ہے اسی لیے والطیبات السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین ہاتھ آپ کو ایسے ہی رکھنا ہے کچھ نہیں کرنا ہے جیسے ہی آپ اشہد اللہ کہنے جائیں گے تو اس وقت جو ہے فوراں حلقہ بنانا شروع کریں گے حلقہ کیسے بنائیں گے یہ مرد عورت سب کے لئے بتا رہا ہوں یہی طریقہ سب کے لئے ہے یہ دو انگلی چھوٹی انگلی اس کے سائیڈ والے انگلی ان دونوں انگلیوں کو بند کر دیں گے اور یہ بیچ والی انگلی اور یہ جو موٹی انگلی ہے اس کو دونوں کے سرے کو یعنی بالکل سامنے والا حصہ ناخن والا جو حصہ ہے اس کو ملا لیں گے اور پھر اس کو جو ہے اس کے یہاں اس طرح لگا دیں گے ٹھیک ہے اب اس کو جو ہے فوراں حلقہ بنائیں گے ہاتھ رکھیں گے ران کے اوپر جو اپنی ران ہے اس کو اوپر ہاتھ رکھیں گے جیسے ہی آپ اشہد اللہ کہنے جائیں گے تو اشہد اللہ اس طرح کہیں گے اشہد اللہ الہ اللہ جیسے کہیں گے فوراں اس کو گرائیں گے یعنی اشہد اللہ تک جیسے پہنچیں گے آپ حلقہ بنا لیں گے فوراں اشہد اللہ کہتے کہتے اس کو اٹھا لیں گے اور بالکل اس طرح اٹھائیں گے قبلے کی طرف اٹھائیں گے یہاں لوگ غلطی کر جاتے ہیں آسمان کے طرف اٹھانے لگتے ہیں آسمان کے طرف نہیں اٹھانا ہے آسمان کے طرف اٹھانا غلط ہے صحیح ہے کہ انگلی جو آپ اشارہ کریں گے اٹھائیں گے یہ قبلے کی طرف روح کر کے جو ہے اٹھائیں گے یعنی قبلے کی طرف انگلی کو اٹھائیں گے اس طرح تو اشہد اللہ الہ الا اللہ جیسے ہی اللہ اللہ کہیں گے گرائیں گے ٹھیک ہے میں بار بار اس لئے کہہ رہا ہوں کہ آپ سمجھ پائیں دیکھیں اس طرح رہے گا اب جو ہے یہ آپ کا تحیات مکمل ہوا یہاں پر ایک چیز وضاحت کے ساتھ آپ کو بتا دوں کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ یہ تو اس طرح کر لیے گرائیں گے گرانے کے بعد ہاتھ کو کھول دیتے ہیں ایسا نہیں کرنا ہے جب انگلی اشارہ کریں گے اس کے بعد ہاتھ کو ایسے ہی ہے انگلی کو ایسے ہی نیچے گرائیں گے بس چھوڑ دیں گے اپنی حالت پہ کھولنا نہیں ہے اس کو اس کو کھولیں گے کب جب آپ مکمل سلام پھیر دیں گے دونوں طرف سلام پھیر دیں گے پھر جا کر آپ اس کو ہاتھ کو کھولیں گے کچھ لوگ دیکھا جاتا ہے کہ وہ سلام سے پہلے پہلے اس کو کھول دیتے ہیں پھر سلام پھیرتے ہیں یہ نماز تو ہو جائے گی لیکن ایسا نہیں کرنا ہے صحیح طریقہ یہی ہے کہ دونوں طرف سلام پھیریں گے پھر ہاتھ کو کھولیں گے یہ صحیح طریقہ ہے جو میں نے بتایا ہے اس کو ذرا غور فکر کریں میں کورنٹین میں ہونے کے باوجود بھی صرف آپ لوگوں کی پیار کی وجہ سے میں نے کچھ باتیں دین کی باتیں آپ تک پہنچائیں ہیں اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگ جو ہے اتحیات پڑھنا درست کر سکیں اتحیات صحیح طریقے سے سیکھ سکیں اور اشارہ کیسے کریں گے انہیں یہ بھی پتا چل سکے اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے والا بنائے آمین یا رب العالم